بائیلو جی کی برانچز کے بارے میں پارٹ ون کے اندر ہم نے کچھ برانچز دیکھی تھی اب پارٹ ٹو کے اندر ہم بائیلو جی کی مزید برانچز کے بارے میں بائیلو جی کی شاہوں کے بارے میں دیکھیں تو بائیلو جی کی شاہوں کی بات کریں ہیں تو ٹویلو یعنی بارہ جو بائیلو جی کی شاہ ہی ہیں وہ ہم نے پارٹ ون کے اندر دیکھی تھی اب تیرمی یعنی تھرٹین نمبر جو بائلو جی کی شاہ ہیں وہ ہم پارٹ ٹو کے اندر دیکھتے ہیں تو پارٹ ٹو کے اندر جو بائلو جی کی شاہ ہیں وہ ہے سوشیو بائلو جی سوشیو بائلو جی بائلو جی کی ایسی برانچ ہے جن میں ہم جانداروں کے معاشرتی روانیوں سے مطلق پڑھتے ہیں ایسے تمام جاندار جو معاشرے یعنی سوسائٹیز بنا کر رہتے ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں بیالوجی کی ایسی برانج جن میں ہم ایسے جانداروں کی سٹڈی کرتے ہیں جو معاشرے یعنی سوسائٹس بنا کر رہتے ہیں اور اسی کے اندر ان کے جو معاشرتی رویہ ہوتے ہیں ان کی بھی سٹڈی کرتے ہیں نمبر پورٹین آتی ہے پیلینٹالوجی پیلینٹالوجی جو ورڈ پیلین ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اولڈ پرانا پیلینٹالوجی کے اندر ہم فوسلز کا مطالعہ کرتے ہیں فوسلز ایسے جانداروں کی باقیات ہوتی ہیں ان کی ریمیننگ ہوتی ہیں جو پرانے وقتوں میں موجود ہوتے تھے لیکن آج کل یہ دنیا کے اندر موجود نہیں بلکہ ان کی جو باقیات ہیں یہ دنیا کے اندر موجود ہیں اور اس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں پیلینٹالوجی کے اندر اس کے بعد آتی ہے امیونالوجی امیون سسٹم سے مطلق ہے اس میں ہم امیون سسٹم کا مطالعہ کرتے ہیں اب امیون سسٹم کیا ہوتا ہے ہماری باڈی کا جو ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے یعنی مدافتی نظام ہوتا ہے اس میں ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں ہمارا ڈیفنس سسٹم باہر سے آنے والے جتنے بھی آرگنزم ہوتے ہیں جیسے بکتیریہ ہوتا ہے وارس ہوتا ہے جو ہماری باڈی کے اندر بیماریاں پیدا کر سکتے ہیں ان کے خلاف لڑنے والا جو ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے جسے امیون سسٹم کہتے ہیں امیونالوجی میں ہم امیون سسٹم کی سٹڈی کرتے ہیں جو ہمارے جسم میں بیماریوں سے لڑنے کے قابل بناتا ہے ایک ساتھی ہے بائیوفیزکس بائیوفیزکس کے اندر دو چیزیں ہیں گی ایک بائیولوجی اور دوسری فیزکس بائیوفیزکس کے اندر فیزکس کے جو اصول ہوتے ہیں جو جاندار ہونکہ زنگی میں یعنی بائیو جی کے اندر جو فیزکس کے اصول استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں پر ایکزمپل ہم کہتے ہیں کہ فیزکس کے اندر جو لیور کا اصول ہوتا ہے اور جاندار کے اندر یعنی بائیو جی کے اندر جانوروں کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں ان کے کام کرنے کا اصول بائیو جی کے اندر ہے پڑھا جاتا ہے تو ایسی بران جس میں ہم فیزکس کے اصولوں کا بائیو جی کے جو مظاہر ہوتے ہیں یا مال ہوتے ہیں ان کا مطالعہ کرتا ہے اسے بائیو فیزکس کہتے ہیں پہلاتے ہیں بائیو کیمیسٹری بائیو اور کیمیسٹری لیونگ آرکنیزم کی بارڈی کے اندر جانداروں کی جسان کے اندر کمپاؤنٹس اور کیمیکل ریاکشنز کا مطالعہ کرنا بائیو کیمیسٹری کہلاتا ہے فار ایکزمپل ہم کہتے ہیں فوٹو سنسس جس کے ذریعے سے پلانٹ خوراک تیار کرتے ہیں اس کے بعد ریسپائریشن جس کے ذریعے سے ہم خوراک سے انرڈی حاصل کرتے ہیں ان کے تمام کے تمام جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اور کیمیکل ریاکشن ہوتے ہیں یا میٹابولیزم ہوتا ہے اسے سمجھنے کے لیے ہمیں بائیو کیمیسٹری کا جو علم ہوتا ہے اسے استعمال کرنا پڑتا ہے نیکس آتی ہے بائیو اور جیو گریفی بائیو کا مطلب ہوتا ہے لیونگ آرکنیزم یعنی لائف جیو امین ہوتا ہے زمین اور گرافی کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن بائیو جی کی ایسی بران جس میں ہم لیونگ آرکنیزم کی زمین کے اوپر تقسیم پلاو یا ڈسٹریبیوشن کو سٹڈی کرتے ہیں اسے بائیو جیو گریفی کہتے ہیں زمین پر جانداروں کے پلاو موجود کی اور حصوصیات کا مطالعہ بائیو جیو گریفی کہلاتا ہے بائیو جیو گریفی کے اندر ہم زمین کے اوپر جانداروں کا جو پلاو ہوتا ہے جو تقسیم ہوتی ہیں ڈسٹریبیوشن اسے سٹڈی کرتے ہیں اس کے علاوہ زمین کے خاص حصوں کے اوپر جو خاص قسم کے جاندار ہوتے ہیں ان کی موجود کی کا پتہ بھی ہم بائیو جیو گریفی کے ذریعے سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی علاقے کے جو خاص قسم کی حصوصیات ہوتی ہیں اسی لحاظ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر رہنے والے جو جاندار ہوں گے ان کی جو حصوصیات ہوں گی وہ کس طرح کی ہوں گی تو ان تمام چیزوں کا مطالعہ کرنا لیونگ آرگنزم کے زمین پر موجود کی پلاو اور حصوصیات کا مطالعہ کرنا بائیو جیو گریفی کہلاتا ہے اس کے بعد ہوتی ہے بائیو ایکنومکس ایکنومکس کہتے ہیں معاشیات کو جب ہم لیونگ آرگنزم کا معاشی حوالہ سے مطالعہ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں بائیو ایکنومکس معاشی حوالے سے جانداروں کا مطالعہ کرنا بائیو ایکنومکس کہلاتا ہے فار ایکزیمپل ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص ہے اس نے گندم کی جو فصل ہیں وہ لگانی ہے تو گندم کی فصل کو جب لگائے گا تو معاشی حوالہ سے ایکنومکس کے حوالہ سے وہ کیا کرے گا یہ اندازہ لگائے گا کہ اس فصل کے اوپر کتنا خرچائے گا اس کے بعد جب اس کی کٹائی ہوگی تو اس کو فروبت کرنے کے بعد کتنا نفع یا نقصان ہو سکتے ہیں تو جانداروں کا جب معاشی حوالہ سے مطالعہ کیا جاتا ہے تو اسے بائیو ایکنومکس کہتے ہیں جب میت کے اصول اور طریقے استعمال کرتے ہوئے ہم بائیلوجیکل مظاہر جو ہوتے ہیں یا عمال ہوتے ہیں ان کو مطالعہ کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں بائیو میتھمیٹکس اس سے بائیو میٹری بھی بولا جاتا ہے جب لیونگ آرگنسم کے بارے میں ہم جو رادو شمال ہوتے ہیں نمبر ہوتے ہیں یا ہم جو تجربات کرتے ہیں مشہدات کرتے ہیں ان بائیو ایلوجیکل اعمال کا تجزیہ کرنے کے لیے انیلیسس کرنے کے لیے ہمیں میتھمیٹکس کے سور استعمال کرتے ہیں تو بائیو جی کی اسی براند جس میں ہم بائیو ایلوجیکل اعمال کی سٹڈی کرنے کے لیے تجربات مشہدات کا انیلیسز کرنے کے لیے میت کے حصول اپناتے ہیں اس سے کہہتے ہیں بائیو میتھمیٹکس